چھکا 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 چھکے لگا دیئے ہیں نیپال کے دپندر سنگھ نے ابھی نیپال کا اس ٹائم میچ ہیل رہا ہے قطر کے ساتھ اے سی سی پریمیر کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنیمنٹ میں اور چھے چھکے لگا دیئے ہیں نیپال کے اس بہترین بیٹرن ہے یہ نیپال کے لیجنڈ ہے وہ پارس والی جنویشن سے ان کا تعلق ہے انہوں نے میرا خیال ہے دوزار سولہ میں انٹر نائنٹین ورڈ کب بھی کھلا ہے نیپال کی طرف سے اور مانٹریال ٹائگر کی طرف سے بھی یہ کھیلے میں ہیں یعنی دنیا میں ان کو لوگ اب بلاتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کھیلنے کے لیے اور چھے چھکے بوس کسی بھی اپوزیشن کے اگینسٹ کسی بھی لیول پہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتے یہ نیپال کا پراؤڈ ہیں مطلب اچھا خاصتہ ان کا ایکسپیرینس ہے وہ جن نیپال کی کور ٹیم ہے نا پرانی جنو نے نیپال میں انٹرنیشنل کرکٹ دوزار سولہ سترہ میں تقریبا شروع کی انٹرنیش سے ایک ہے نیپال میں ان کا بڑا نام ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی امرجنگ نیشن جو اوپر آ رہی ہے ان میں سے کوئی لڑکا ایسا ریکارڈ بنائے مجھے پتہ ہے ابھی جو بڑی نیشن کرکٹ نیشنل ہیں نا پاکستان انڈیا جو بنگلہ دیش جو مطلب پرانی کرکٹ نیشنل ہیں بسیق لیے کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہیں گے یار قطر کو تو چھے چھکے مارے ہیں اس میں کہ کون سی بڑی بات ہے بھائی چھے چھکے نا آپ کسی دنیا کے بہت بڑے بیٹر کو کہہ دیں یہ لے بلہ پکڑ اور چھے چھکے مار دنیا کے سب سے آسان بولر کو شاید وہ بھی نہیں مار پائے گا اگر آپ اس کو چیلنج دیں سو چھے چھکے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے کسی بھی اپوزیشن کی اگینسٹ کبھی لگانا آپ کو ایک سکل چاہیے اور آپ کو اس ٹائم گوڈ لکھ چاہیے آپ اچھی بال پر بھی کبھی زبردست قسم کا چھکہ لگا دیتے ہیں اور آپ کے اندر ایک جگڑا ہونا چاہیے اب یہ جو دپندرہ نے چھے چھکے لگائے ہیں یہ تمام جتنی بھی ٹی ٹوینٹی لیگز ہیں ان کے آئی بروز ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ بھی ایک ٹیلنٹ موجود ہے جس نے چھے چھکے لگائے ہیں اور کرکٹ کی تاریخ گواہ ہے جو ایسے ریکارڈ کوئی لڑکا آکے بناتا ہے نا کرکٹ میں وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے بعد میں جا کے کہیں نہ کہیں پہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ دوبارہ اوپر جانے کا موقع ملتا ہے آپ یو وی کو دیکھ لیں آپ رنگو کو دیکھ لیں ہرشل گیپس مط پانچ چھے چھکے لگانے کے سکل جو یہ کرکٹ رکھتے ہیں یہ ایک آدھی دفعہ نہیں لگاتے یہ بار بار کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں سو بڑی ذمہ داری ہے کرکٹ فیٹ اینٹی پہ بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ مجھ پہ ہم سب پہ کہ یہ جو امرجنگ نیشنل ہیں ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اوپر لے کے آئیں کیونکہ بوس میں تو بہر ہو چکا ہوں وہی دس ٹیمز آدھے سے زیادہ ریزلٹ آپ کو پہلے پرڑکٹیبل ہوتے ہیں کہ جی اس نے اس کو ہرا دنا ہے تو وہ نئی نیشنلز آنی چاہیے اور نیپال جب بھی نیپال کو انٹرنیشنل لیول پہ موقع ملا ہے انہوں نے چاہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن اپنا ایمپیکٹ چھوڑا ہے ابھی یہ آپ ایشیا کا بھی دیکھ لیں سری لنکا میں جو ان کا میچ تھا بھارت کے خلاف ان سری لنکا وہاں پہ کچھ دیر کے لیے انہوں نے بھارت کو ٹائٹ کر کے رکھا باتا ہے آپ افغانستان کے ارلی ڈیز یاد کرنے ہیں افغانستان میچ ٹائ کر دیتا تھا انڈیا سے پاس آتا جا رہا تھا پاکستان سے بلکل لاس مومنٹ پہ جا کے ہارتے تھے پھر انہوں نے آپ کو سیریوز بھی ہرائی پھر ورلڈ کپ میں میچ بھی ہرائیا تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب آپ ان امرجنگ نیشنز کو موقع دیں گے بیتر ٹیمز کے گلٹ کھیلنے کا تو ان کی بیتری کے چانس بڑے زیاد ہیں اور آپ کو اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے اکثر اسی چیز کی پین ہے کہ آئی سی سی ان امرجنگ نیشنز اس کو اپنے جیسی ٹیم سے کھلاتا رہتا ہے دیکھیں اگر کوئی ٹیم ہے نا اس میں آپ کو پوٹینشل نظر آجے اب نیپال ہے ساری دنیا کو بتایا ان کے اندر بڑا پوٹینشل ہے تو آپ ان کو بہتر ٹیم سے کھلائیں ایک کمزول لڑکا ہوتا ہے اس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے جب وہ اپنے سے بڑے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے لیول پہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے سے بہتر کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اگر آپ نے نیپال کو یہی جپین چائنہ قطر شطر سے کھلاتے رہنا ہے تو وہی تین چار سال میں وہ ایک آدھی دفعہ بڑے لیول کی کریٹ کھیلیں گے ایک گھنٹے کے لیے اچھا میچ کھیل لیں گے پھر نیچے چلے جائیں گے تو اس میں آئی سی سی کی بڑی ذمہ داری ہے اور آئی سی سی پیسہ دیتا ہے ان کنٹریز کو لیکن آپ نے پیسہ نہیں دینا آپ نے بائی لیٹرال سیریز ان کی ارینج کرنی ہے اب جو بائی لیٹرال سیریز ہیں وہ دو ملکوں کے آپس کے تعلق سکات ہیں اور آئی سی سی کہتا ہے آپ اپنی بائی لیٹرال سیریز دونوں تیع کریں اور جب آپ کی دونوں سیریز تیع ہو جائیں آپ اپروول کے لیے ہمیں بھیج دیں ہم آپ کو امپائر بھیج دیں گے یہ کام ہے بس آئی سی سی کا لیکن یہ بہت کم ہے آئی سی سی مائی باپ ہے کرکٹ کا آئی سی سی کو اس میں کل کو قدم رکھنا پڑے گا اکثر ایسا ہوتا ہے سعود افریقہ کا چار چار مہینے کوئی میش نہیں ہوتا پاکستان کا دو دو مہینے کوئی میش نہیں ہوتا اور یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی او ڈی آئی کرکٹ کرواؤ تو کرواؤ نا دونوں کی اگر مثال کے طور پہ پاکستان کی یا بھارت کی ٹیم یا سری لنکا کی ٹیم یا بنگلہ دیش کی ٹیم کوئی بھی ٹیم انگلنڈ جا رہی ہے تو آپ ایک فورڈے میچ کراؤ نیزر لینڈ کا تاکہ نیزر لینڈ کو پریکٹس ملے اب جیسے انگلنڈ کی ٹیم بھارت آئی ویدی پانچ ٹیسٹ میچ کھیلنے آٹھ آٹھ نونو دن کا گیپ تھا تو ٹوڈے میچ آپ کیوں نہیں کروا سکتے نیپال کو وہاں سے فلائی کرائیں انگلنڈ کو بھی پریکٹس ملے گی اور کسی کرکٹر کو برا نہیں لگے گا پریکٹس کرتے ہوئے تو آئی سیسی کا رول آئی سیسی بڑا کم ادا کر رہا ہے آئی سیسی کو اس سے بہت زیادہ رول ادا کرنا پڑے گا in future otherwise کرکٹ میں بڑی منوتنس آ جائے گی وہی دس ٹیمیں اس نے اس کو ہرا دیا سب کو پتا ہے تو وہ مزہ نہیں آئے گا کرکٹ کا سو دپندر سنگھ آپ نے جو آج کیا اچھے چھکے یہ لگا کے ہم آپ کو کاباش دیتے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ نے جس طرح نیپال کا جھنڈا سر بلند کی ہے اونچا کی ہے آپ ایسے ہی اپنے کنٹری کا نام روشن کرتے رہے اور میری دعا ہے کہ آپ کو آگے مزید دنیا میں ٹی ٹوینٹی لیگز بلائیں تاکہ جیسے ایک زمانے میں سندیپ نے نیپال کا جھنڈا بگ بیش وغیرہ میں اٹھایا تھا ویسے آپ بھی آپ اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کریں کیونکہ اگر آپ اپنے کنٹری کا فلیگ اونچا کریں گے تو انٹرنیشنل فیٹرنٹی پہ پریشر آئے گا کہ یار نیپال کو اور میں آئی دو جیسے راشد خان وغیرہ نور احمد نبی جب یہ دنیا میں جا کے لیگز کھیلتے ہیں تو افغانستان کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں سو دپندرہ سنگھ کو اور نیپال کو بڑی مباری کو well done